میں اب شروع میں تھوڑا اس میں فن ہے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آج سے کوئی چھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور وہ بہت جنہی وہ پیسے دے نہیں سکتے تھے اتنے زیادہ فیس کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں ایک کام کیجئے کہ مجھے فیس میں ریایت کر دیجئے میں نے کہا جناب کہ یہ دیتے ہیں دو دن جب انہیں پڑھا تو تیسے دن وہ یہ سوال میرے سامنے لے کر آئے کہ سر میں یہاں تو سیکھ رہا ہوں میں یہاں تو بول رہا ہوں لیکن یہ گھر میں میرے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں ہے یہ دردر میرے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسے آپ نے ہمیں دی ہیں جس میں ہم دو تین لوگوں کو بھی انتظام کر دیا جن کے ساتھ آپ یہ آپ کے ساتھ بولا کریں تو بات کرنے کے مقصد ہے کہ جس نے سیکھنا ہوتا ہے اسی نے انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے جس نے نہیں سیکھنا ہوتا وہ انوائرمنٹ کو بطور ایکسکیوز یوز کرتا ہے اب میں آپ کو اپنی بات اگر بتاؤں میں نے انگریزی زبان بولنا جو ہے وہ کسی استاد سے نہیں سیکھی تھی میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا توبیں بسار وقت انگریزی میں بات کرتا رہتا لوگ اتردد مزاک بھی اڑھاتے کہ شاہر میں لگا رہے ہیں بولتا رہے ہیں وغیرہ مجھے یہ تھا کہ یہ جو میرا مزاک اڑھا رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں کوئی غلط عمل نہیں کر رہا ہوں کوئی گناہ والا کام نہیں کر رہا ہوں علم ہے کوشش کر رہا ہوں پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر وہاں کہیں سینما پہ کوئی فلم لگا کرتی تھی تو میں سب سے پہلے میری نظر یہ ہوتی تھی کہ مجھے اس کا جا کر ڈکشنری میں مطلب دھون لینا ہے چونکہ مجھے پتہ شام کو میں کرکٹ کھیلوں گا تو میرے فیلوز جو ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے شاہ جی اس کا مطلب کیا ہے زاک شاک کے ساتھ کچھ مزاک اڑاتے تھے کچھ وہ کرتے لیکن ایک وقت آیا جب میری انگریزی بول بول کے بول بول کے ٹھیک ہو گئی تو پھر وہی لوگ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چل چل کے اگر ہم چلتے رہیں گے ہمارے انگریزی بھی ٹھیک ہو جائے گی ہم کھیلیں گے تو ہمارے پھر وہی لوگ جو میرے لئے رکاوٹ کا سبب بنے تھے بعد میں میں ان کے لئے کسی نہ کسی بہتری کا سبب ہو سکتا تھا تو انوائرمنٹ میرے لئے گئے تو بالکل ڈی موٹیویٹنگ تھا اور ہر ایک کے گرد گرد ہوتا ہے آرے آپ انگریزی بولنا شروع کر رہے ہیں لوگ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں اور اپنی بہن بھائی ماں باپ دوست اور جو وہ مزاک برداشت کر جاتا ہے وہی آگے بڑھ جاتا ہے چونکہ آپ کو علم ہے کہ آپ کو غیر مناسب غیر اخلاقی کام نہیں کر رہے تو آپ کو ایک تو اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے چلتے پھرتے ہوئے لیکن یہ دیکھیں کہ اردگید لوگ کوئی دیکھ نہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پاگلی ہوئے اکیلا بولی جا رہے ہیں تو اس سے تو بچنا ہے لیکن شیشے کے سامنے آپ کھڑو کے بات کر سکتے ہیں اور سب سے بہتر طریقہ جو میں آج کل بچوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے موبائل میں اپنے آپ کو ٹاپک دیں اور اپنے موبائل میں بولنا شروع کر دیں ریکارڈ کرنا شروع کر دیں جب آپ اسے ریکارڈ کر کے بیٹھو گے تو اس کے فوراں بعد اسے سنو جب اسے سنو گے تو تم سوچو کہ یار یہاں ہیز لگنا تھا یا ہیو لگنا تھا یا یہاں یہ بات ہونی تھی وہ تم کر سکتے جب آپ اس کو کرنے لگو گے تو آہستہ آہستہ خود کو سن کے آپ بہتر ہوگے مثال کے طرح پر آپ نے ایک دفعہ ایک منٹ کے لئے کچھ بھی بول کر ریکارڈ کر لیا جب آپ نے وہ ریکارڈ کر لیا آپ نے اسے سنا آپ کو سمجھ آئیت آپ کی یہ غلطیاں تھی دوبارہ اپنے آپ کو ریکارڈ کر لو اور جب آپ دوبارہ اپنے آپ کو ریکارڈ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ تھوڑا بہتر ہوگا تیسرے دفعہ کرو گے اور زیادہ بہتر ہوگا اور رات کو میں شو کر رہا ہوں نو سے دس وڈے کا اس میں آپ لوگ شامل ہوں وہ فری شو ہے ظاہرے یوٹیوب کے اوپر ہے اور اس میں اپنی فیملی کو ساتھ بٹھائیں امی ابو بہن بھائی میں اس میں کوشش ہی یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان وہ جو ایک ڈسٹنس آگیا ریلیشنشپ میں وہ ختم ہو جائے گا پھر میں ایکٹیوٹیز ہی ایسے کروار ہوں جس میں امی ابو شامل ہو جائیں گے جب امی ابو شامل ہو جائیں گے سیکھنے میں تو انوائرمنٹ خود بخود بننا شروع ہو جائے گا اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس شوو کو بھی دیکھئے اور بیسے بھی جو سیکھ کے جاتے ہو وہ سکھانا شروع کر دو اور ذہن بنا لو کہ لوگ آپ کا مزاق بھی اڑائیں گے لوگ آپ کو بہتر بھی نہیں سمجھیں گے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے لیکن اگر آپ اڑے رہے جڑے رہے ہٹے نہیں اپنے مقصد سے تو میری اللہ کے کرم سے بہت تھوڑے وقت میں آپ سیکھ لیں گے امید میں نے آپ کے سوال کے جواب دیا ہوئے جی